بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فراز نامر کے ساتھ میں ہوں فراز ملانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل لاہور کا بہت مشہور تعلیمی ادارہ ہے بہت بڑا اور بہت مشہور نامور ادارہ ہے گنمنٹ کارلیج یونیورسٹی اور لوگوں کا خواب ہے یہاں پر پڑھنا اور یہاں کے سٹورنٹس بہت برائٹ ہوتے ہیں اور بہت لائک فائک ہوتے ہیں اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں تین چار بڑے ادارے ہیں جس کے اندر آپ کا ایف سی کارلیج کا نام آتا ہے ایچ سن کارلیج کا نام آتا ہے اور گنمنٹ کارلیج یونیورسٹی کا نام آتا ہے اور اس کے اضافہ پرائیوٹ ادارے بھی ہیں لنس کا نام آتے ہیں اس لکھے بہت سارے ادار ہیں لیکن گنمنٹ کارلیج پورے پاکستان کا خان صاحب یہاں گئے اور انہوں نے وہاں کے سٹورنٹس کے ساتھ خطاب کیا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی نوجوانوں کو پولٹکس کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے ہمارے ملک کی سیاست کیا ہے اور وہاں کے سٹورنٹس نے بھی بہت زور شور سے ان کا استقبال بھی کیا اور ان کے باتوں کا جواب بھی دیا مادی کے اندر بھی بہت سارے جو سیاستدار ہیں وہ مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جا کے جو وہاں کے تالبیل میں ان سے خطاب کرتے رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو باتیں وہاں پر کی ان میں سے کچھ باتیں یہ تھیں کہ آڈیو لیکس کے بارے میں انہوں نے بڑا زور شور سے کہا کہ آڈیو لیکس کا سیزن چل رہا ہے اور آڈیو لیکس کے اندر کچھ آڈیو تو بھی آگے اور بھی آ رہی ہیں انہوں نے خاص طور پر آڈیو کے بارے میں ذکر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کس طرح ان کو آگے ڈسکوالیفائی کرنے والا ہے تو شکھانا کیس کے اندر اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے جو آڈیوز آئیں گی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح خاموشی سے ان کو سن لینا ہے یا پھر آپ نے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے کہ جو قومیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا اور ویٹنام کی انہوں نے مثال دی کہ ویٹنام کے اندر بھی جب یہ تحریک چلی سیاسی طور پر تو اس میں طالب علموں کا سٹوڈنٹس کا اور آپ کی یوٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو آپ کے نوجوان تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کیاب پاکستان کے وقت بھی تو قائد آدم نے بھی ہماری تحریک اعزادی کے اندر بھی ہمارے جو سٹوڈنٹس سے ہمارے کالوجز سے ہماری جو جو جوان نسل تھی اس نے بہت قلیدی کردار ادا کیا تھا کالوجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر قائد آدم نے کیمپین چلائی اور جتنے بھی آپ کے سیاسی رہنماؤں سے اس وقت اس وقت اس دور کے اندر بھی جو آپ کے لیے یوٹ اور طالب علمتن کا بہت بڑا رول تھا لیکن مریم نواز صاحبہ کو اس بات کا بہت غصہ آیا انہوں نے گورنر پنجاب سے کہا کہ جی فوری طور پر جو وائس ٹرانسلر ہے گورنمنٹ کالج کے اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک فتنے کو سیاسی جلسہ کرنے کے سیاسی جلسے کے ان اقاض کی اجازت کرسے دی گئی ہے تو یہ انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے ریز کیا ہے اور فوری طور پر گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایکشن لینے کی بات کر دیا ان کا بھی ٹویٹ آگیا ہے اور وہ بھی اب شاید دیکھیں جی ان کے اوپر بھی کوئی دہشتگردی کا مقدمہ کر دیں یا غداری کا مقدمہ کر دیں ملک کی اور قوم کی سلامتی کے اوپر کوئی خطرہ ان کے اوپر ڈال دیں اس ٹیپی کو چیز کیونکہ آج کل دہشتگردی کے یا توہینیں رسالت کے توہینیں مذہب کے اور غداری کے مقدمات کو یہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں اٹھپٹو تو ایسا مقدمہ نکلاتا ہے تو یہ تو اس قسم کے مقدمے کرتے ہیں دیکھیں وائس ٹانسلس آپ کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے دہاری بات ان کا موتل کیا جائے گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ شاید خاموش نہ بیٹھیں اور اس کے اوپر آواز بلند کریں تو دیکھیں اگلے کچھ جن میں کیا ہوتا ہے اور اگر جلسوں کی بات کی جائے یا آپ کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی طلبہ کے ساتھ جو گفتگو ہے یا سیشنز ہیں ان کی بات کیے تو ماضی کے اندر بھی ایسے بہت سارے پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ایون نون لیگ کے لوگ بھی جا کے خطاب کرتے رہے ہیں آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر آپ کو یاد ہوگا گوادر یونیورسٹی میں ایسن اقبال صاحب کی ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹکو پر آپ کو مل جائے گی کہ گوادر یونیورسٹی میں وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور حمزہ شہباز صاحب اگر آپ کو یاد ہو وہ تو بچوں کو بتا رہے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہیں اور ہمیں اس کو ہونے دینا چاہیے یہ سسٹم کا حصہ ہے اگر آپ کو وہ ان کی ویڈیو یاد ہو بہت بارل ہوئی تھی تو حمزہ شہباز صاحب بھی جاتے رہے ہیں تو اب عمران خان چلا گیا ہے تو اس کے خلاف آپ نے عباد اٹھانی شروع کر دی ہے اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دی ہے کہ یہ وہ طلبہ کو بڑھکار ہے اور اب وائس چانسلر کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کا حکم دے رہی ہیں سب مطرمہ یہ تو پھر زیادتی ہے نا جی کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے یار کریں تو غلط ہے کب تک ایسے چلائیں گے آپ کو اور اب کب تک اب آپ کی آواز کو دبا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کی جوان نسل جتنی بھی ہے وہ تقریباً ساری آپ ایٹی پرسن کہہیں وہ عمران خان کے ساتھ کڑی ہے اور شک اسی بات کا خوف ہے کہ یہ اب کی ابنار خان کی آواز کو اور نوجوانوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سیاسی شعور ہی نہ ملے یہ آپ کے نوجوان طبقے کو سیاست سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہ ان کے اندر شعور آئے گا نہ وہ بات کریں گے کیونکہ جوان انرجیٹک بھی ہوتا ہے جذباتی بھی ہوتا ہے چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے آواز اٹھانے کی اور عملی طور پر کسی بھی قسم کے غلط کام کی یا کسی بھی قسم کی جیز جو کہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہے اس کے خلاف عملی طور پر میدان میں آنے کی بھی تو اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے آپ کے ان حلقوں کی طرف سے کہ نوجوانوں کو سیاست سے اور سیاسی شعور سے دور رکھا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اپنے پیاروں کو اور اپنے گھر بانوں کا بہت خیال کیجئے اللہ آنے کے بعد موسیقی